انجینئر محمد علی ملزا اس کا نام کیا ہے انجینئر محمد علی شملہ بھلی کے انجینئر انہیں آج کے لئے یوٹیوب پہ بہت آ رہا ہوں اس کا چیلہ انہیں اس کا شاگرد ہے انہیں کس کا شاگرد ہے ہاں جعوید احمد غامدی کا شاگرد ہے انہیں اور سرعام اس کے ہاتھاں چومتا انہیں تو اس کا شاگرد ہے تو انجینئر محمد علی ملزا کو سمجھانے کے واسطے جعوید احمد غامدی سمجھ میں آ گیا تو انہیں خود بخود کیا ہو جاتا مگر انہیں اس سے آگے کا ہے جعوید احمد غامدی سے ذرا آگے کا ہے اس لئے کہ نیک لوگاں رہتے نا نیک لوگوں کی اولاد ذرا نیکی میں کم رہتی لیکن جو برا رہتا نا برے کی اولاد اگر بری ہو گئی تو اس سے بری ہو جاتی برے کی اولاد بچ سے بکتر ہو جاتی سمجھے آنا نہیں باپ خالی روڈی تھا دھراتا تھا دھمکاتا تھا ارے کیا کرتا زیادہ بولا تو ٹپتا دیتا ہوں اور انہیں بولتا نہیں خالی کوئی اس کو بھور کے دیکھے تو چلو خستہ ختم بہت ہو رہا آج کل تو انہیں اس سے آگے کا ہے تو انہیں کیا بولتا معلوم ہیں لوگوں کو اچھا یہ بولو ایک بات سمجھ کو ملسا بھا گئے ملسا بولیں گے کہ آرے رہی میرا ٹیم ہو گیا تو دو تین باتیں اس کے ضروری دو تین باتیں بولتے اپنی بات کو میں ختم کر رہا ہوں اچھا امام کتنے ہیں سب جن کے ہم تقمیت کرتے ہیں کتنے امام ہیں ارے بولو نہ بھئی چار امام ہیں کتنے امام ہیں امام آزم ابو حنیفہ دوسرے امام امام شافعی تیسرے امام مالک اور چوتھے امام احمد ابن حنبل ذرا بولو یاد ہو جاتے آج کل اپنے لوگاں بھی ہے اپنوں میں ارے حدیث میں کہا اماموں کو مانو بول کے ذرا اپنے لوگاں بھی شروع ہو گئے ذرا تھوڑے تھوڑے ایسا یہ جو ہے نا کچھا علم کا نتیجہ ہوتا ہے کہ کس کا نتیجہ ہوتا ہے کچھے علم کا نتیجہ ہوتا ہے جیسے مثال کے طور پر جو ہے نا صاحب ہم کیا بولتے صرف اللہ سے مانونا اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگنا چاہیے ارے بولتے نہیں بولتے اب جا کے بیگم کو بھوک لگ رہی کھانا نکالو تو بیوی سے مانگ لیے بیوی سے بھی وہ بھی مانگنا ہے یہ بھی مانگنا ہے اب دیکھنے میں کیا سمجھ میں آتا پہلے بولے اللہ سے مانگوئی نہیں جا کے جورو سے مانگ رہ کھانا لیکن اس کو یہ نہیں معلوم یہ مانگنا الگ ہے وہ مانگنا الگ ہے وہاں پر عقیدے کے ساتھ ہے وہاں پر اللہ ہی کارساز حقیقی ہے وہ میرا معبود و خالق و مالک و رازق ہے اسی سے مانگنا جائز ہے سمجھ میں آلہ نہیں وہاں پر عقیدہ ہے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے یہاں پر میں کما کے لائے اوم میرا لائے سب پہ کئی وہ اسلام میں کھاتا ہوں یہ ہے یہاں پر حکم ہے یہ مانگنا نہیں ہے یہ کیا ہے حکم ہے گزارش ہے سمجھ میں آئی بات اگر کوئی دیکھ کے یہ بولا ہرے بھئی اللہ سے مانگنا بولے بیوی سے بھی مانگ رہا ہی نے چھوٹا بچہ بھی فیصلہ کر گئے بول دیتا تم غلط بول رہے وہ الگ ہے یہ الگ ہے تو ایسے ہی بہت سارے لوگ ہم بولتے اللہ کے رسول کچھ مال و خالی ہے اماموں کی کئی کو مانگتے صاحب ہم امام کو اللہ رسول سمجھ کے نہیں مانگتے جیسے بیوی کو خدا سمجھ کے کھانا نہیں مانگے بات سمجھ میں آئی نہیں سمجھ میں آئی بیوی کو کھانا دیو بولے تو خدا سمجھ کے بولے خدا سمجھ کے بولے روزی اللہ ہی کی ہے اللہ ہی نے دیا ہے جو اللہ نے دیا وہاں سامنے کر دو بولے خالی سمجھ میں آرہ نہیں تو ایسے ہی جو ہم امام کو مانتے ہیں خدا رسول سمجھ کے نہیں مانتے ہیں نہ امام کا مسلک سمجھ کے مانتے ہیں نہ امام کا حکم سمجھ کے مانتے ہیں بلکہ امام کو جو ہم مانتے ہیں اللہ رسول کی باتوں کو ہم سے زیادہ وہ سمجھے ہوئے ہیں اس لئے ہم انہوں جو بتے اس پر عمل کر لیتے ہیں اتنی بس اتنی سے بلکہ کوئی اور حیثیت نہیں ہے ہمارے پاس بات سمجھ میں آرہی نہیں سمجھ میں آرہی اس لئے بعض لوگوں نے بولتے ہیں اماموں کو ماننے سے کیا ہوتا یہ شرک ہے شرک نہیں ہے صاحب جیسا بیوی کو کھانا دیو بولنا شرک نہیں ہے ایسے ہی امام کی تخلیط کرنا شرک نہیں ہے سمجھ میں آرہی اب انہوں کیا بولتے معلوم ہیں میں چاروں مسلکوں کا مطالعہ کرا چاروں اماموں کی کتابوں کو پڑا اس کو پڑھنے سے نہیں آتا پہلی بات اس کو قرآن سے ہی پڑھنے نہیں آتا سمجھ میں آرہی ذرا بعد میں جب بہت لوگ انگالیاں دیئے اس کو یوٹیوب پہ کمنٹس میں تو پہلے قرآن سعی کر قرآن سعی کر گولے تو تین مہینے غیب رہا جا کے تحصیح کر کے آیا قرآن سکھ کی آیا اس کے بعد آ کے اب ذرا تھوڑا تھوڑا مو بگاڑ قرآن پڑھے تو ذرا مو اچھا دیکھنا حافظوں کو دیکھو پڑھے تو کچھا دیکھتا ہوتوں کو پیار کر لینا دل بلدہ جا کے انہیں اس سے بری صورت کر کے قرآن پڑھتا جیسا اندر سے وقاری آری کیا اس کو بولے اس کو قرآن پڑھ لے تک صحیح نہیں آتا حدیث صحیح عربی میں پڑھ نہیں سکتا اردو کا ترجمہ پڑھ لے کے انہیں بھی فتوے دینا شروع کر دیا بیٹھ تب انہیں کیا بڑھنا معلوم ہے میں چاروں اماموں کو متعلق کرا متعلق کرنے کے بعد مجھے پتا چلا ایک امام بھی حق پہ نہیں ہے کیا بولا ایک امام بھی ارے بولو ناجی ایک امام بھی حق پہ بلکہ ہمارا سنت الجماعت کا مسئلہ یہ ہے کہ اماموں کی جو تخلیت کرا کامیاب ہو گیا ہے نہیں ہے اور انہوں یہ کیا دعویٰ کرتے ہیں صاحب مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس بات پر غور انہوں یہ ایک نعرہ لگے مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس بات پر غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور یعنی ہم امام کو مانتے نہ امام کو انہوں بابا بولتے میں کسی بابے کو نہیں مانتا اور آگے انہیں اس کا ایک نعرہ ہے اور ایک نعرہ اس کا کیا ہے نام وحابی نام بابی یعنی میں کسی امام کو ماننے والا نہیں ہوں نام وحابی نام ارے بولو نام وحابی نام بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی یعنی علم اور کتاب سے جو بات معلوم ہو گئی میں اتش مسلمان ہوں اور صاحب کے پاس نہ علم ہے نہ کتاب پرنے آتا تو انہیں علمی کتابی کہاں سے ہو گیا جبکہ قرآن میں اللہ بول رہے ہیں کیا بول رہے ہیں اے ایمان والوں تم اللہ کے اطاعت کرو رسول کی اطاعت کرو اور تم میں سے جو علم و فضل والے ہیں تم میں سے جو امر اپنے اندر رکھتے ہیں تم ان کی کیا کرو اطاعت کرو سمجھ میں آرہے ہیں سمجھ میں آرہے ہیں قرآن میں اللہ نے فرمایا جو تمہاں کو معلوم نہیں ہے تم پوچھ لو علم والوں سے اگر تمہارے پاس علم نہیں ہے تو آپ مجھے بتاؤ اس کیا یہ نعرہ اس کی بات قرآن کے خلاف ہے یا نہیں ہے اچھا اگر کوئی رسول کی شان ہے بات ختم آخری بات کر کے بات کو ختم کر دے رہا ہوں میں بہت زیادہ ہو جا رہا ہے اب تمہاں ہی بولیں گے بس بس ہو گیا سن سن کے اس کے دو باتان سن لو بات ختم اگر حضور کی شان میں کوئی گستاخی کرے غصہ آتا نہیں آتا آتا کتوں کو آتا ماشاءاللہ آتا نہیں آتا انہیں کیا بلتا معلوم ہے اچھا گستاخ نبی کی کیا سزار ہے ارے بولو گستاخ نبی کی ایک ہی سزا سر تن سے جدہ سر تن سے جدہ یہ ہمارا عقیبہ بھی ہے ارے ہے نہیں ہے انہیں کیا بلتا معلوم ہے جو گستاخ نبی ہے اس کے قتل کی سزا دے دینا اور یہ علماء کا اس کو قتل کرنے کے بارے میں فتوہ دے دینا یہ سب جوشیلے پن کے سوا کچھ بھی نہیں ہیں اور جو ایسے فتوے دیتے ہیں یہ سر پھرے لوگ ہیں جو سر خلم کر دو بولتے نا وہ لوگ کیا ہیں سر پھرے لوگ ہیں ایسے لوگوں کو جو گستاخ رسول کے مرتقب ہیں یعنی سرکار کے شان میں گستاخ ہی کرتے ہیں ان کو ایسی چھوڑ دینا کہتے ہیں انہیں بول رہا باپ کی جاگیر ہے نبی کی شان میں گستاخ ہی کر رہا ہوں انہیں ہماری تمہاری نہیں کوئی میری ماں کو گالی دے دیا تو میں برداش کرتا ہوں اس کو اور ہمارے نبی کی شان لے کر کوئی گستاخ ہی کر رہا تو برداشت کیا جائے گا نہیں برداشت کیا جائے گا انہیں بول رات چھوڑ دےنا اس کو آپ بولو حضور کی محبت اس کے اندر کتہ ہے تو مندازہ لگا لو جبکہ حضور نے خود فرمایا جو نبی کو گالی دے تم اس کو کیا کرو ارے بولو قتل کر دو حضور نے فرمایا اور انہوں بول رہے چھوڑ دو اور گستاخ رسول کے خلاف بیان کرنا یا جوشی لپن کے سوا کچھ بھی نہیں کتنی خطرناک باتیں اس کی ہے اب بولو ایسی صورت کے اندر اگر کوئی سن لیا تو نے بول بھئی انہیں بول لیا انہوں گا جان دو چھوڑ دو غیر محضور طریقے پر ایمان کمزور پڑا نہیں پڑا سرکار کی محبت ختم ہو ری نہیں ہو ری میں کوئی کسی سے محبت ہے اس کے بارے میں اگر کوئی برا بولے تمہیں کوئی برداش ہوتا اور حضور کے بارے میں برداش کر سکتے ہیں کوئی سرکار کے جان میں گستاخی کرے آخری بات اس سے یہ پوچھا گیا یہ انجینئر سے ٹھہر کے پشاپ کر سکتے نہیں کر سکتے کیا پوچھے اس سے کیا بلا معلوم نے تم پوچھ رہے ٹھہر کے پشاپ کرنا نہیں کرنا ٹھہر کے پشاپ کرنا سنت ہے بلا کیا بلا ٹھہر کے پشاپ کرنا سنت ہے جبکہ حضرت حیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی تم سے یہ حدیث بیان کرے کہ حضور ٹھہر کے پشاپ کرتے تھے تو موسیٰ تصدیق مت کرو فلا تو صدیقو تو موسیٰ تصدیق مت کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں ایک مرتبہ ٹھہر کے پشاپ فرمایا ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے کوری دان کے پاس آئے کچھری کی کنڈی کے پاس گزر رہے تھے سرکار نے وہاں پر پیشاپ کرنے کا ارادہ کیا تو سرکار کچھری کی کنڈی کے پاس ٹھہر کے پیشاپ کرے اور سر کے چوتھائی حصے کا مسا کرے ایک مرتبہ زندگی میں حضور چھوڑ میں آرہا نہیں اگر حضور وہ ایک مرتبہ بھی نہیں کرتے تھے تو ہمارے اور آپ کے واسطے مجبوری میں بھی ٹھہر کے پیشاپ کرنے کی گنجائش نہیں ہوتی تھی سرکار کا فضل ہے یہ احسان ہے امت کیا اوپر حضور کا کہ سرکار ایک مرتبہ ٹھہر کے پیشاپ کر کے بول دے میرے امتیوں اگر تم ایسی مجبوری میں آگئے تو تمہارے لیے جائز ہو گیا ٹھہر کے پیشاپ کرنا یہ گنجائش کے لیے اللہ کے نبی نے کیا سمن میں آرہا نہیں سمن میں آرہا میرے پہر میں جو اناس آپ وہ ڈال دیئے راٹ ڈال دیئے گھٹنا ملتا ہی نہیں میرا اب میرے کو بولے بیٹھ کے پیشاپ کرو لیٹ کے پیشاپ کرنا پڑتا بیٹھ کے تو نہیں کر سکتا ہوں سمن میں آرہا نہیں حضور ٹھہر کے کر کے بتا دیئے مجبوری کی حالت میں کرو یہ سرکار کا احسان ہے اور انہیں کیا بولا مجبوری نہیں کچھ بھی نہیں ٹھہر کے پیشاپ کرنا سنت ہے اس لیے اس کو سمجھو اس کو غیر محسوس طریقے پہ ہمارے نوجوان بچے بھی اس کی باتوں کو سن رہے سن کے ارے بھئی قرآن جو بول رہا ہے حدیث سامنے رکھ لیا انہیں پانچ سے کتابیں رکھ لیتا انہیں بخاری مسلم ترمیزین اسائی ابو داود وغیرہ رکھ لیتا رکھ لے کے اب اس کے اوپر صاحب وہ کتابیں دیکھیں ویڈیو لیو بلتا اس کو اب ویسا لے کے اب لوگاں کیا سمجھتے ہیں ہر بات کتاب سے بول رہا انہیں ہر بات قرآن سے بول رہا ہر بات حدیث سے بول رہا حالانکہ اس کی حمت ہی نہیں صحیح قرآن اور حدیث کی صحیح کتاب یعنی عربی کی کتاب اٹھا کے پڑھ کے بتا سکے اس کے اندر اتنی حمت نہیں ہے اور اتھا گئی بہت نا دعوے کر رہا امام کعبہ کو بلا لو میں ان سے چیلنج کر لیتا ہوں پیچھ میں بہت دعوے کر رہا تھا جب بولتے نا کہ گیدڑ کی جب موت کا وقت قریب آتا تو انہیں شہر کے قریب آتا گتے تو ایسیس ہو گیا تھا اس کا حساب بہت دعوے شروع کر دیا تھا اوہ عالم کو بلا لو یعالم کو بلا لو تاریخ مسعود تم بھی آجاؤ تخی عثمانی تم بھی آجاؤ یہاں تک کہ امام حرم کو بھی بولا لو میں مناظرہ کرتا ہوں تاریخ مسعود صاحب چلے گئے چھوہ بل میں سے نہیں نکلا تین دن رہے انہوں وہاں پہ اس کے گاؤں میں جا کے رہے جہلن کو گئے مولا تاریخ مسعود صاحب چھوہ بل میں سے نکلا اس نے ملنا تو چھوڑو صاحب نکلا نہیں فون پہ بات نہیں کر سکا اتنا کمزور ہے یہ علماء کی جو طاقت ہوتی ہے وہ غیر عالم لاکھ پڑھ پڑھا لے چل نہیں سکتی اللہ صحیح المعمل کی تفیق عطا فرمائے The Message Media Charge اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے لائب ویانات ناتے مشاعرے دیکھنے کو ملیں گے اس چینل پر آپ کو مختلف علماء کرام کے اہم اور قیمتی بیانات دیکھنے کو ملیں گے اس چینل پر آپ کو بہت سارے اہم اور قیمتی بیانات کی شورٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی اس چینل پر آپ کو روزانہ نئے انوان پر ایک منٹ کی شورٹ کلپ دیکھنے کو ملے گی ابھی تک اس چینل سے لاکھوں لوگوں نے دینی بیانات دیکھے اور دیکھ رہے ہیں اگر آپ ابھی تک چینل سے نہیں جڑے ہیں تو ابھی دا میسج میڈیا کے تمام شوزل چینلوں سے جڑے جیسے جوش، موچ، انسٹاگرام، فیس بک، یوٹیوب دین کی اہم خیمتی اور مستند معلومات کے لیے آج ہی دا میسج میڈیا سے جڑے اگر آپ اپنے کسی جلسے یا استعمال کی میاری ریکارڈنگ کرانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے ربط کریں 8309475649